سادق صاحب سادق جانپوری صاحب اپنا کلام پیش کر رہے تھے یہ اسی جانپور کے شاعر ہیں جس جانپور کے شاعر جمالی نے کبھی کہا تھا کہ آ بتائیں تجھے ہم اس کو ہی کہتے ہیں زمیر تجھ کو جس چیز کے بدلے میں ملی ہے دنیا تجھ کو معلوم نہیں تخت پہ بیٹھے ہوئے شخص کس حکارت سے تجھے دیکھ رہی ہے دنیا زندگی کی سچائیاں جب غزل بنتی ہیں تو اسی طرح کے شیر سامنے آتے ہیں تجارت کے لیے بالوں میں خوشبو باندھ لیتی ہے ضرورت آخری منزل پہ گھنگرو باندھ لیتی ہے یہ غزل کا تیور ہے یہ غزل کا رنگ ہے جس میں شاعری میں اور شاعر اپنے دل کے جذبات کو رقم کرتا ہے بہت بہت مبارک بات ارشد بھائی چننو بھائی سب آپ اور خاص طور سے علاج نومان صاحب بھٹو بھائی علیم بھائی یہ تمام عدب دوستوں کی موجودگی کو سلام کر رہا ہوں بھائی عبدالحصیب جامعی صاحب علاوہ جتنے بھی اردو دوست یہاں بیٹھے ہیں ان سب کی موجودگی کو سلام اور ساتھ ہی ساتھ شاہستہ صاحبہ کو مبارک بات آگے بڑھتا ہوں چار مصرے پڑھتا ہوں دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ کے چہروں کا رنگ کیسے بدلتا ہے چار مصرے پڑھتا ہوں کہ آگ بہتے ہوئے پانی میں لگا سکتا ہوں آگ بہتے ہوئے پانی میں لگا سکتا ہوں چاندتارے بھی تیرے واسطے لا سکتا ہوں میرے محبوب اگر بات نہ مانی میری میں اکیلے بھی ہنیمون کو جا سکتا ہوں میرے محبوب اگر بات نہ مانی میری میں اکیلے بھی ہنیمون کو جا سکتا ہوں اور اگر آپ اس سے نہیں ہسے ہوں گے تو اب تو آپ کو ہسا کر ہی چھوڑوں گا اور وہ یہ ہے کہ بولا دکاندار کی کیا چاہیے تمہیں جو بھی کہو گے میری دکان پر وہ پاؤ گے میں نے کہا کہ کتے کے کھانے کا کیک ہے بولا یہی پہ کھاؤ گے یا لے کے جاؤ گے آئیے حضراتِ گرامی آپ بلکل اسی طرح سے شگفتہ ہو گئے جیسے میں آپ کو کرنا چاہتا تھا ہستے ہساتے اور مسکراتے ہوئے زوردار استقبال کے بیچ آواز دیجئے میرے ساتھ جنابِ مجاور مالِ گاؤوی کو جو اپنی تنزیہ اور مزاہیہ گفتگو سے خوبصورت کلام سے نوازیں گے واہ واہ کیا بات ہے وہ خوبصورت پروگرام جس کے ذریعے مجاور مالِ گاؤوی گھر گھر تک پہنچ گئے سب ٹی وی کے اس پروگرام نے مجاور مالِ گاؤوی کے فینس کی تعداد میں بہت اضافہ کیا آج وہ مائک پر ہیں اپنا کلام پیش کریں گے میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنے کلام سے نوازیں جنبِ مجاور مالِ گاؤوی کسی کی باتوں میں مت آنا آپ کو وہی کام کرنا ہے جتنا کرنا ہے جی کیا ہوا زیادہ ہونچا ہوگیا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کے مشارعہ کے صدر علی وقار پروفیسر عطل عزیز صاحب میں میری جانب سے اپنے شہر کے جانب سے شاہستہ صنعباجی کو دل کی امی گہرہے سے مہارک بات پیش کرتا ہوں آج اب میں اپنا کاروبار شروع کرتا ہوں ایک مرتبہ چننو بھائی کے لیے نمان بھائی کے لیے تعلیہیں بجا کر مجھے بتائیں آپ کتنی محبت کرتے ہیں بہت شکریہ آپ لوگوں نے سنا ہوگا میرے رشکے کمر لیکن اس سے پہلے میں چار میں سے پڑھتا ہوں آج کل چمل کی گھاٹی بہت سنی سنی ہے وہاں کے ڈاکو کہاں گا میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں سوڑن والا بھائی تھوڑا ہی کو کھول لے ہی کو سنیے گا تو تعلیہ بجا کر مجھے بتا آپ مشارہ سننا چاہتے ہیں بہت شکریہ کبھی کھا دی میں رگتا ہوں کبھی کھا دی میں رگتا ہوں کبھی وردی میں رگتا ہوں لٹے را ہوں لٹے رو کی ہر ایک ٹولی میں رگتا ہوں آپ کی کمزور تعلی شاعر کو کمزور کر سکتی ہیں کبھی کھا دی میں رگتا ہوں کبھی وردی میں رگتا ہوں لٹے را ہوں لٹے رو کی ہر ایک ٹولی میں رگتا ہوں دکتی کت لگرت کا فکت لڑا غز بدلا ہے مکل چمبل میں رگتا تھا سو اب دلی میں رگتا ہوں کبھی وردی میں رگتا ہوں بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ سرسراتی ہووی سر پھر دوپ میں چل چلاتی ہووی پھر کڑی دوپ میں چل چلاتی ہووی پھر کڑی دوپ میں میکرے گوجڑے چمن چرانت 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 چارانت چالانت چالے پھر کڑی دوستوں کھا کے پورا چکل دھونے ٹکلا بنایا مزا آ گیا میرے گجڑے چمل کھا کے پورا چکل دھونے ٹکلا بنایا مزا آ گیا اور پھر اپنے اور پھر اپنے ٹکلے کے میدان کو تیل سے چم چم آیا مزا آ گیا میرے گجڑے چمل پہلا شیئر پڑھ دوں پتر کا سنیے گا دیکھئے گا بینہ میں کبکہ وہ سامو نے آ گیا اب سین دیکھئے گا بینہ میں کبکہ وہ سامو نے آ گیا اور پھر اپا پھر اپے سے تکرا گیا ایک ساتھ آ لیا بیا دوستو چھوٹ پھر تالی نہیں بنجی جائی بینہ میں کبکہ وہ سامو نے آ گیا بینہ میں کبکہ وہ سامو نے آ گیا پھر بوڑا پا بوڑا پے سے تکرا گیا سانس پھلنے لگی بینہ میں کبکہ وہ سامو نے آ گیا بینہ میں کبکہ وہ سامو نے آ گیا پھر بوڑا پا بوڑا پے سے تکرا گیا سانس پھلنے لگی سانس پھلنے لگی دمو کھڑنے لگا ایسے کس کے دبایا مزا آ گیا اب یہ شیر پڑنا چاہتا ہوں مجھے امید ہے کہ ایک شخص اپنی محفت سے آباز دے گا دیکھئے گا اچھے دل نائیں گے نوکوری پائیں گے دیکھئے گا اچھے دل نائیں گے نوکوری پائیں گے اور کھاتے میں لاکھوں روپے آئیں گے اور کھاتے میں لاکھوں روپے آئیں گے جو تیرے بھکت تھے جو تیرے بھکت تھے ساتھ ہر وقت تھے ان کو اللو بنایا مزا آ گیا جو تیرے بھکت تھے ساتھ ہر وقت تھے ان کو اللو بنایا مزا آ گیا میرے گجڑے چمن نو جوانو یہ بھن میں آپ لوگوں نے یہ پڑھتا سنیے بہتا رہا دیکھئے گا ارشاد ارشاد ایک موتر سے تھی دل میں ویرانیا چا کہنا اور نگاہوں میں چھائیں تھی تنگاہیا اور نگاہوں میں چھائیں تھی تنگاہیا کال کر کے مجھے کال کر کے مجھے آگا بھر کے مجھے اپنی چھچ پر بولایا مزا آ گیا میرے گجڑے چمن دوستو ہر فاخر ایک مشاعرہ کشنگنج میں ہو رہا تھا اس مشاعرہ کے نظامت ندیم فروغ صاحب فرما رہے تھے ایک شاعرہ پر رہی تھی اور ایک بڑے میاں اچھل اچھل کر دات دے رہے تھے آپ کے سامنے کے ایک سین آگی دیکھی گا پڑھتا ہوں ایک شب کا ہے یہ واقعہ ہو رہا تھا ایک مشاعرہ شاعروں کی یہ کتار تھی سامعین میں بہار تھی شاعرہ تو جسم تھی کئی کچھ پرانی اور کچھ نہیں سن رہے تھے بھوڑے نو جوان شاعروں کی شاعری جوان اور ایک شاعرہ تھی خوش نظر پڑھ رہی تھی جھوم جھوم کر ایک بڑھا تھا جو من چلا سن کے ہو رہا تھا باولا اور شاعرہ کے سن کے شاعری ہو رہی تھی اس کو کھل بلی آزمانے اپنا وہ نصیب شاعرہ کے آ گیا قریب اپنے دل کو تھام کے ذرا شاعرہ سے بڑھنے کہا دل جگل نظر کیا گئے میں تو تیرے لکھ جاں بھی دے دوں لیکن دوستو شاعرہ کا جواب سنے گا شاعرہ جواب دیتی ہے کہ بڑھے کے دلوں دماغ پر عشق کا بخار دیکھ کر شاعرہ صحب رہ گئی حیرتوں کی روں میں بہ گئی شاعرہ کو جب ملا قرار اپنے آپ کو کیا تیار بھوڑھے کا جنون دیکھ کر چہرہ پر سکون دیکھ کر شاعرہ بیچار دل جلی گیت مائک پر یہ کہا اٹھی میں کہا کروں رہا مجھے بڑھا مل گیا میں کہا کروں رہا مجھے بڑھا مل گیا عزاراتہ علی بجا دو بڑھا مل گیا بہت شکر بڑھا مل گیا